بالکل غلط بات ہے سورة النساء کی آیت نمبر 23-24 میں اللہ تعالیٰ نے پارا نمبر 4 کے آخری صفحے پہ وہ سارے رشتے بتائیں ہیں جو حرمت والے رشتے ہیں جو غیر محرم کے اعتبار سے وہ ساری تفصیلات اس کے اندر آئی ہیں اس کے علاوہ کوئی شخص کوئی حرمت والا رشتہ کلیم کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی عورت کسی کی فارغ ہو جائے گی تو وہ دین میں خود سے اس نے انجیکٹ کیا ہے یہاں تک کہے جی اگر کسی شخص نے ساس کو چھو لیا ہاں ٹھیک ہے تو اس کی اپنی بھی فارغ ہو گئی اور اس سے زیادہ خطرناک بات اگر کسی سسر نے اپنی بہو کو شعبت سے ہاتھ لگا لیا تو وہ بہو اپنے خاند یعنی اس کے بیٹے کے نکاح سے نکل گئی ہمیشہ کے لیے یعنی آپ یہ دیکھیں یہ کوئی نہ میتمیٹیکل کوئی فرمولہ ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے بریانی کی بھریوی پلیٹ کھائی اور میری بھوک مٹ گئی میری بھر بھر رفت تاریکی جیست fifth میرے بھر رفت تاریکی میرے بھر تھ determ pant Bud